السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النجم سورہ الطور کا اختتام کس لفظ پر ہوا تھا؟ سورہ الطور کا اختتام دیکھئے وَإِدْبَارَ النُّجُوم اور النجم ونجوم جمع النجم واحد النجوم ستارے اور النجم ستارہ لیکن ہم نے یہ پہلے پڑھا کہ جب صرف نجم ہو یا جیسے کوئی بھی نقرہ ہوتا ہے علی فلام جس پر نہیں ہوتی وہ تو کوئی عام مراد ہو سکتا ہے کوئی بھی لیکن جب علی فلام آیا تو خاص ستارہ کون سا ستارہ؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورہیہ ستارہ لیکن بعض کہتے ہیں سورہیہ اور بعض کہتے ہیں کہ النجم خاص سورہیہ ستارہ نہیں بلکہ جو خاص چیز ہے اس میں وہ ستاروں کی جنس ہے خصوصیت جب علی فلام آ جائے کسی چیز پر تو وہ خاص ہو جاتی ہے یا تو وہ یہ کہ ٹائپ میں سے کوئی ایک خاص چیز جیسے بلکل سپیسیفک جبل تور یا یہ کہ اگر جبل پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ ہیں وادیاں مراد نہیں ہیں تو اسی طرح اگر ستارے کہیں نجم نجوم لیکن علی فلام آ گیا تو ستارے ہی خاص ہو گئے ستاروں کی ٹائپس خاص مراد ہے یہ ٹائپ اس میں جتنے بھی ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں باقی پلینٹس نہیں آئیں گے صرف سٹارز ہی آئیں گے کیونکہ علی فلام آیا ایک ایک ہی سٹارز میں سے بھی ان نجم سٹار سرئیہ ستارہ یہ دو تفاصیر ہیں بلکل جو ہم نے ان نجم و ثاقب کہتے ہیں ستارے کا نام وہی بعض کہتے ہیں کہ وہی اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو خصوصیت ہے جی تو بعض کہتے ہیں کہ وہ خاص نہیں بلکہ مطلب تمام خصوصیت جو ہے وہ ستاروں کے لیے ہے اچھا ستارے کا کام کیا ہوتا ہے راہ دکھانا روشنی دینا تو اس صورت کا نام جو ان نجم ہے وہ اس کے مضمون سے ملتا جلتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف علوم ہیں اور ہر علم کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی ان کا بانی کوئی موجد کوئی ایک بتایا جا رہا ہے کہ فلان سانکیمیا جو ہے فلان کی اور اسی طرح فیزیکس جو ہے اس کا موجد فلان یا پہلی ایجاد کیس کی اسی طرح سب کی بتائیے جو قرآن کا علم ہے اصل علم ہے حقیقی علم ہے اس کا مین سورس کیا ہے اس کا حقیقی ماخذ کیا ہے کہاں سے یہ آیا تو وہ بتایا جا رہا ہے اس میں اللہ کی ذات کی پہچان ہے ان نجم اور یہ وہ پہلی سورت ہے اگر اس میں لائک آپ کو سوال دیا جائے کہ اس سورت کی کوئی دو خصوصیات بتائیں تو آپ آسانی سے یہ بات نوٹ کر لیں ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی پہلی خصوصیت کہ یہ وہ پورے قرآن میں سے یہ پہلی سورت ہے کہ جس میں آیت سجدہ ہے اور جتنی بھی سورتیں ہیں جن میں سجدہ کی آیت آتی ہے ان میں یہ پترنے والی پہلی سورت ہیں مطلب جتنی بھی سجدے ہیں نزول کے حساب سے پہلی نازل ہونے والی سورت جس میں آیت سجدہ ہے باقی آیت سجدہ والی سورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اور ایک اس کی خصوصیت سیجت یہ وہ پہلی سورت ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بیت اللہ میں سب کے سامنے پوری سورت پڑھی اس سے پہلے اور یہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ پانچ نبوی کا ہے ہجری نہیں میں کہہ رہی یہ ڈیفرنس آپ دیکھ لیں نبوی کیا ہوتا ہے اور ہجری کیا ہوتا ہے ہجری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تب سے شروع ہوتا ہے اس کا کلینڈر اور جو نبوی ہے آغاز وحی سے اس کا کلینڈر شروع ہو جاتا ہے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں جتنا عرصہ آپ کا وقت گزرا اس حساب سے کوئی بات کی جاتی ہے تو نبوی کی بات کی جاتی ہے کہ نبوت کے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال ایون چار سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی آیات یا فردن فردن انڈویجول تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن پانچویں سال جب یہ صورت اتری تو یہ وہ صورت ہے کہ مکمل صورت آپ نے تمام مجمع عام کے سامنے اور قریش کی ایک بڑی جماعت تھی حرم میں بیت اللہ میں پوری جماعت کے سامنے تمام حاضرین کے سامنے اور چند آیاتیں مکمل صورت پڑی پوری مکمل صورت پڑی اور اس کی آخری آیت کونسی ہے آیت سجدہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑی اور پڑھ کر سجدہ کیا تو تمام حاضرین مسلمان بھی کافر بھی سجدے میں گر گئے تمام کے تمام اور بعد میں بلکہ یہ بہت ایشو ہوا کہ آپس میں دوسرے نے اعتراض کیا کہ کیا ہو گیا تھا سب سے تم تو نہیں مانتے تھے تو یہ تو لات منات اجزہ سب کی نفی ہو گئی تم نے قرآن کو جو مان لیا سارے معبودوں کی نفی تو تمہیں کیا ہو گیا تھا پھر روایات میں ہے کہ انہوں نے بہانے پیش کیے کہ جو ہم نے آیت پڑھی تل کا اذن قسمت انزیزہ اس کے بعد ہمیں لگا کہ آگے کوئی ایسی الفاظ ہیں جو ہمارے کانوں میں آئے ہم نے سنا کہ گویا آگے لات منات کو تسلیم کیا گیا ہے جبکہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں تل کا اذن قسمت انزیزہ یہ تمہاری اپنی تقسیم ہے نا تو اللہ کی تف مطلب ٹوٹل آپوزٹ انہوں نے سمجھ لیا یہ انہوں نے صفائی پیش کی اور مفسرین اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے تھا مگر نہ قرآن سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی قرآن تو ہے بے مثال اور اس کا اثر تھا اس اثر کو بھی چھپا رہے ہیں صرف ان حاضرین میں سے دو اشخاص ایسے تھے کہ جنہوں نے سجدہ نہ کیا ان میں سے ایک تو بعد میں مسلمان ہوا اور مطلب رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے دوسرا امیہ بن خلف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا کہ تمام سجدے میں گر گئے وہ سجدے میں نہ گرا بلکہ فارمیلٹی کے لیے مٹی اٹھا کر اپنے ماتے پر لگا لی کہ گویا سجدہ ہو گیا اور یہ ایک کفر کی مطلب ڈٹائی کی حد ہے کہ جس کی سزا اسے دنیا میں ملی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی موت دیکھی کہ جو تکلیف میں کفر پر ہی ہوئی کہ اس سے اللہ نے اسلام کی طرف آنے کی توفیق لے لی ایک اور صحابی ابن مردودیہ کی روایت ہے ایک اور صحابی مطلب رضی اللہ عنہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان میں سے تھا میں وہ شخص تھا جس نے تمام سجدے میں گر گیا اور میں سجدے میں نہ گرا لیکن بعد میں جب اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اس کا ازالہ اپنی حرکت کا ازالہ اس بات سے کرتا تھا کہ جب بھی یہ صورت پڑھتا تو ضرور بھی ضرور سجدہ کرتا اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس صورت کی تلاوت پر سجدہ نہیں چھوڑا اپنے اوپر سجدہ لازم کر لیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا ازالہ ہو سکے جو میں نے اس موقع پر نہیں کیا تو یہ دو خصوصیات کہیں اس صورت کی یا اس سے منصور واقعات اور اس سے پہلے ہجرت ہو چکی تھی رمضان رمضان میں یہ صورت اتری پانچ نبوی اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے دیکھیں رجب شابان رمضان دو ماہ پہلے ہی پہلی ہجرت حبشا ہوئی تھی رمضان ہجرت حبشا ہبشا کی طرف دو ہجرتیں ہیں ایک ہجرت اولا کہ ہی جاتی ہے اول اور ایک ثانی پہلی ہجرت حبشا کی طرف جب ابھی مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی تھی تو جن لوگوں پر بہت زیادہ مظالم کیے جانے لگے ابھی تک دیکھیں ہم نے صورت اتداریات اور صورت اتور جو ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ پڑھا تھا کہ سختیاں شروع نہیں ہوئی تھی اب یہ وہ صورت ہے کہ مسلمانوں پر سختیاں شروع ہو چکی تھی اور یہ نبوت کا پانچمہ سال تھا بمشکل تین سال وہ سبر کر سکے خاموشی سے گزرے جن میں صورت اتداریات صورت اتور اتریں اور پھر اس کے بعد جب ان کی سختیاں شروع ہوئیں تو پانچ نبوی نبوت کے پانچمہ سال رجب کے مہینہ میں مسلمانوں کی پہلی جماعت حبشا کے ملک کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی کہ ان کا جو بادشاہ تھا حکمران تھا نجاشی وہ عیسائی تھا اور عیسائیت میں بھی وہ دین کے قریب تھا تو اس سے کیونکہ ہمارا دین بھی تو آسمانی ہے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے ابھی مدینہ کی طرف حجرت کا حکم نہیں آیا تھا نبی صلی اللہ وہ ساتھ پڑھتا تھا حبشاہ تو آپ نے جن ساتھیوں پر ظلم ہو رہا تھا انہیں مشورہ دیا کہ آپ لوگ ساتھ والے ملک میں چلے جاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تب تمہیں تمہارے دین پر رہنے دے گا جس طرح منارٹیز کے رائٹس ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں دیکھیں کہ کہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے لائک ان کو رہنے کی جینے کی ازادی دی جاتی ہے عبادت کی اور کہیں دیکھیں کہ کشمیر جیسا حال ہوتا ہے کہ ان کے عبادت کی بھی ازادی نہیں ہوتی تو اس وقت وہ پہلی حجرت کر کے دو ماہ پہلے ہی گئے تھے دو ماہ بعد جب یہ صورت اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کے سامنے یہ مکمل صورت پر ڈالی اور اس وقت کسی کو جرت نہ ہوئی کھڑے ہونے کیا تاکہ اکثریت سوائے دو کے جن میں سے ایک بات میں مسلمان ہو گئے اور صرف ایک کے کفار میں سے صرف ایک شخص کے جس نے سجدہ نہ کیا پاکی تمام نے سجدہ کیا تو جب یہ واقعہ حبشہ میں لوگوں کو پتا چلا مسلمانوں کو جو حجرت کر کے گئے تھے انہوں نے سنا کہ کیا واقعی سب کے سب نے سجدہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سب مسلمان ہو گئے اور اب ہمارے لیے وہاں امن ہے ہم واپس جائیں جب واپس آئے تو پہلے سے بھی زیادہ فضاء ماحول گرم تھا اور ظلم اور تشدد روج پر تھا اور بلکہ وہ تو اس بات پر بھی غصہ نکال رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم پر کیا ہو گیا کیا سہر تھا یا بعض نے تو کہا یہاں تک دو آیات خود سے گھڑ لی کہ ہم نے یہ اس کے بعد یہ یہ الفاظ سنے تھے کہ جس میں ہمارے معبودوں کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت سنی جاتی ہے شفاعتہن ترجا یہ الفاظ ہیں کہ ان کی شفاعت یہ اللہ کی دیویاں ہیں اور جیسے دیویاں کو کہتے تھے دیویاں کیوں کہ بیٹیاں اور ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تو لہٰذا شفاعتہن ترجا ہم نے یہ الفاظ سنے تو اس لیے ہم سجدے میں گر گئے یہ صرف وہ چیز تھی کہ اپنی مٹانے کے لیے خفت مٹانے کے لیے ایک تھا امیہ بن خلف ایک کافر جس کا کفر پر ہی حالت انجام ہوا موت ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو خود دیکھا تھا امیہ بن خلف کو کہ اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتے پر لگا لی اور سجدہ نہ کیا پھر میں نے اس کے انجام بھی دیکھا کہ یہ بہت تکبر کی انتہا ہے کہ جب سب گھر گئے ہیں اور ایک شخص اور پھر یہ کہ اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ماتے پر لگی تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ سجدہ نہ کیا تو اس کا خاتمہ تھا وہ کفر پر ہوا اور اس کو اسلام کی توفیق نہ ملی اور دوسرا ایک صحابی خود اپنے بارے میں اسے کسی اور نے تو نہ دیکھا اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں بھی ان میں سے ایک تھا میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب سب نے سجدہ کیا تو میں بھی سجدہ نہ کیا مگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید دل میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا تلاش جستجو تو بے شک کوئی عمل نہ بھی کر سکے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں توفیق دی اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر میں جب بھی سورہ النجم پڑھتا آیت سجدہ پر آتا تو میں ضرور بھی ضرور سجدہ کرتا تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں جو اس وقت میں نے چانس مس کیا تھا اور اس میں مطلب سورس بتایا جا رہا ہے علم کا کہ یہ جو علم ہے قرآن کا علم یہ آسمانی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ذہن میں اشکال آتا ہے کہ کیسے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا تو یہ جو کفار کے دل میں ہم نے تو آمننا باللہ ہمارا تو ایمان ہے ان کے جن کے دل میں شک تھا جن کے دل میں نفاق تھا ان کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی بشری آنکھوں سے جبرائیل امین کو دیکھا یہ ہے اس صورت کا اچھا یہ جو صورت ہے اسے انتہائی غور سے سنیے گا کیونکہ یہ مشکلات القرآن کہیں یا متشابہات القرآن کہیں آپ جانتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کے دو حصے ہیں سورہ آل عمران آیت سیون میں یہ بات ہے کچھ قرآن کا حصہ ایسا ہے جو محکم ہے واضح کلے اور اس میں کوئی شک کہ دوسری اس کا ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں تو واضح ترجمہ اس کا سمجھا رہا ہے کہ یہی اس کا بات ہے ایسی ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ متشابہات کچھ متشابہات ان کے دو تین چار ماہ نہیں نکل سکتے ہیں اجھا ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑ ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پانا چاہتے ان کا فوکس محکم آیات نہیں ہوتی حالانکہ ان کی نجات کے لئے کافی ہے کہ وہ محکم پر فوکس کریں وہ کہاں کرتے ہیں فوکس متشابہات پر کیوں کرتے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِن اس کی تاویل اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا آج بھی دیکھیں کہ مختلف لوگ ہیں وہ اپنے ان سپیکرز کو سنتے ہیں جو دین میں کچھ آسانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ ہو ہے یہ اللہ ہو ہے یہ اللہ ہو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب وہ تو ایسے بتاتے ہیں ہمیں ان کی بات اچھی لگتی ہے تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم حق تلاش کریں خواہو سٹرک کی کیوں نہ ہو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آسانی لیں دین جتنا بھی کنورٹ کر سکیں مطلب اپنے لئے جتنا بھی بدل سکیں بدلیں لیبل تو ہے نا تو یہ جو حصہ ہے قرآن کا یہ وہ ہے کہ اس میں مختلف معانی کی گنجائش ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو to the point الفاظ ہیں سیدھا سادھا مانا ہے ان کو دیکھنا ہے اور اس حوالے سے جو ہمیں احادیث صحیح احادیث ملتی ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے تاکہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں ایمان والے متشابیہات کے والے سے کیا کرتے ہیں کہ ان پر ایمان لاتے ہیں ہم نے ایمان لانا ہے کہ جو پیغام دیا گیا اس کو سمجھنے جہاں ہماری اکل سمجھنے سے کاثرہ چھوڑ دیں مطلب یہ کہ اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں اس کے بارے میں فوراں آپ کوئی کونسپٹ نہ کر لیں کہ فلان تو یہ کہتے ہیں فلان یہ کہتے ہیں ہم کس کی مانے آپ خاموش ہو جائیں اللہ سے رشد کی دعا کرتی رہیں اور اس کو بار بار پڑھیں حتیٰ کہ اللہ پر جو بھی اس کی مراد ہے وہ واضح کر دیں تو یہ اس حوالے سے متشابیہات القرآن اور بعض کہتے ہیں کہ مشکلات القرآن مجھے یہ لازم صحیح نہیں لگتا میں کہتے ہیں مشکلات کیوں کیونکہ قرآن تو یسرنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن بات مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اس کے جگہ جو متبادر مجھے اچھا لگے لفظ ہوئے متشابیہات القرآن کہ خود اللہ نے یہ بات فرما دی سورت شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَن نَجْم وَاو قسم کے لئے آتا ہے بات کے آغاز میں بات کے شروع میں اور بھی اس کے معنی کیا جاتا ہے تو وَن نَجْم النَجْم چونکہ علیف لام آ گیا تو خاص ستارے یا خاص ستارہ نَجْمِ ثَاقِب نَجْم ستارہ سُرَئیہ ستارہ قسم ہے ستارے کی اِذَا جَب ہوا وہ غائب ہو جائے ہوا کا لفظ قرآن کریم میں دو معنی کے لئے آتا ہے ایک معنی اوپر سے نیچے گھرنا ہوا اوپر سے نیچے گھرنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سورہ باقرہ میں ہے کہ ربنا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِن دُرِّجَّةِ بِوَادٍ غَيْرِذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيبُ الصَّلَاةِ فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي ہوا فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي اللہ جنگل میں ویرانے میں اپنے بیوی کو بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہاں کے باسیوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے فَجْعَلْ تَهْوِي اِلَيْهِم کو ان کے طرف جھکے آئیں تو تَهْوِي گِرْنَا یہاں وہی معنی ہوا ستارے کا گرنا یعنی غروب ہونا جب دیکھتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہوتے تو جیسے ایسا لگتا ہے بلندی سے نیچے گیر رہا ہے گہرائی میں تو بلکل ایسی ستارے بھی جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے ستارے غروب ہوتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے تو یہاں بات روشنی کی طرف کی جا رہی ہے دن کی کی جا رہی ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو دوسرے لفظوں میں کہیں جب دن تلو ہو جب دن روشن ہو اس وقت کی قسم دوسرا معنی بھی ہے ہوا کا وہ ہے خواہش نفس ہوا کہیں نفسانی خواہشات کے لئے بولا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں آیا ارائیت من اتخذ الہہو ہوا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا الہہو ہوا وہ ہوا آیا حوس نفس پرستی من مانی اپنی جو دل میں آئے وہی کرنا مختلف الفاظ اس کے لئے آتے ہیں تو ہوا خواہش نفس کے لئے بھی آتا ہے نفسانی خواہشات کے لئے بھی من مانی کے لئے اپنے دل کی پوجا جو دل کہے وہی کرنا اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا تو دل کی کب سننی ہے دل کرے نہ کرے دل کو تو لانا ہے جو رب کے احکامات ہیں تو یہاں جو ہوا کمانا ہے وہ پہلا وہی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے اذا ہوا جب ستاریں غروب ہو جائیں یعنی جب دن روشن ہو جائے تو جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بلکل ایسے کلیار ہے جیسے کسی نے اپنی آنکوں سے کھلے دن میں دیکھا ہو روشن دن میں دیکھا ہو وہ بات کیا ہے مَا ظَلَّا نہیں بہکا اچھا ظَلَّا کا مطلب عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وَلَا الظَّالِين غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا الظَّالِين یہ وہی ہے نا زاد اللہ نہیں گمراہ ہوا مطلب کیسی گمراہی وہ گمراہی جس میں انسان کو پتہ ہی نہ ہو مطلب غلطی سے گمراہ ہو جائے راستہ بھٹک جائے جیسے سورة زہا میں بھی ہے کہ فَوَوَا وَجَدَكَ وَالًا فَهَدَا ہم نے آپ کو راہ سے ہٹا ہوا پایا کیسی رکیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے نہیں اس کا مانا وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ راہِ حق کی تلاش میں سرگردان تھے وہ بھی مطلب تلاش کرنے والا راستہ تو نہیں بہکا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ حق تک پہنچنے کے لیے مختلف باتیں کر رہے آئیڈیاز بتا رہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے وہ بہکا ہوا نہیں ہے ابھی حق کی تلاش میں سرگردان نہیں ہے بلکہ وہ حق پر پہنچ چکا ہے ما زلہ اور اسے زلہ کا بھی غوا کا بھی ایک ہی مطلب ہوتا ہے زلہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان لا علمی میں بھٹک جائے پتہ خود کو پتہ ہی نہ ہو اور غوا میں یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر جسے کہتے ہیں بہک گیا ہے پیسل گیا ہے تو نہ ہی تو وہ گمراہ ہوا ہے کہ لا علمی میں غلط راستے پہ آ گیا ہے آنا تو وہ لات منات کے راستے پر تھا لا علمی میں غلط پر آ گیا تو نہ تو ایسا ہوئے اور نہ ہی یہ اس کی دلی خواہش ہے کہ اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا اپنی شہرت اپنا سب کچھ نہ ہی اس کے یہ اہمز ہیں کہ اس کے لیے یہ اس نے دعویٰ کیا ہے جو آ گیا آ رہا ہے تمہارا ساللہ نہیں بہکا صاحبکم تمہارا ساتھی خطاب کن سے ہے کفار سے مشرقین مکہ سے کہ تمہارا ساتھی صاحب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عزت کے لیے تقریم کے لیے اور وہ جو اپنا ہو تمہارا ساتھ صاحب مطلب گھر کے جو بڑا اس کی نام کے ساتھ صاحب لگا دیتے ہیں یا عام لوگ کسی بڑے کو رسپیکٹ دینے کے لیے ایک تو رسپیکٹ ہے دوسرا صادحابہ یہ اس کے لیے آتا ہے جو لمبے عرصے سے ان کا ساتھی ہو اور یہ رسپیکٹ انہی کی زبان سے دی جا رہی ہے گویا کہ تم مانتے ہو کہ وہ تمہارے اندر جو اس کا مقام ہے تم سب تسلیم کرتے ہو ایون وہ جو حجر اسود کو نصب کرنے کا تھا مقام ابراہیم پر حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ تھا یا جتنی بھی ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فیصلے کرواتے تھے آپ کو صادق امین مانتے تھے آپس کی جگڑے آپ سے حل کرواتے تھے تو صاحب مانتے تھے تمہارا یہ ساتھی جو چالیس سال تک جس نے آج تک یہ بات نہیں کی اب وہ نہ خواہش نفس کی بنا پر کہہ رہا ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ راہ سے بھٹک گیا ہے لا علمی میں اس سے غلطی ہو گیا یا وہ گمراہ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے با حقیقت کیا ہے اور یہ بھی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اب یہاں دیکھیں ہوا کا دوسرا معنی آرہا ہے خواہش نفس وَمَا يَنْتِقُ يَنْتِقُ بُولْنَا اس کے لئے لفظ آتا ہے نُوم تَقَاف نُط جیسے فَأَكْسَرْتَ جِدَا لَنَا اور اسی طرح انتقن اللہ اللذی انتقا کل شئ جب آزاب بولیں گے اور انسان پوچھے گا کہ میرے آزاب میرے خلاف کیسے بول رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ انتقن اللہ انتقن اللہ ہمیں اس نے قوتیں گویائی دی اس نے بولنا سکھایا اللذی انتقا کل شئ جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا تو ہمیں ینتقو وہ نہیں بولتا عَنِ الْحَوَا خَائِسَ انہوا نہیں ہے وہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انہوا نہیں ہے وہ یعنی وہ کلام جو اس پر بولا جاتا ہے اچھا عام طور پر اس دنوں میں میرے بھی سوال کر رہی تھی کہ کہ کوئی بھی ضمیر آتی ہے تو پیچھے وہ اس کا مرجے ہوتا ہے تو فوراں ہم کہتے ہیں کہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے یہ بھی عام اسلوب ہے جو اب تک آپ نے پڑھا اب یہ بھی اسلوب یاد رکھ لیں کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات اتنی کلیر ہوتی ہے کہ پیچھے منشن نہ بھی ہو تو وہ لا محالہ مراد وہی ہوتی ہے سمجھ آ جاتا ہے بلکل آپ صورت القدر دیکھ لیں شروع ہو رہی ہے صورت پیچھے کوئی بھی بات نہیں ہے لیکن وہاں پر ضمیر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پیچھے قرآن کا لاز نہیں ہے تو قرآن میں یہ اسلوب آیا ہے تو بلکل یہاں ہے کہ اِنْ هُوَا اِلَّا ہاں اگر ہوا کہیں تو اس کی طرف آپ میچ کر سکتے ہیں کہ ینتے کو نُتق اس سے لے لے سکتے ہیں کہ جو وہ بولتا ہے وہ کلام نہیں ہے مگر وَحْيُّوحَا وَحَجْ جو اس پر کی جاتی ہے اب یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی کیونکہ اس کے دو پارٹس ہیں ایک تو جو بھی آپ بولتے تھے جو قرآن تھا وہ اللہ کی طرف سے اِذِ اِلْفَاظْ مُفُوم بیان تک اِنَّا حَلَيْنَا بَيَانَا وہ مکمل صیف ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جبرائیلِ امین کے ساتھ جبرائیلِ امین آتا ہے تو وہ بھی فرشتوں میں سے سب سے پاورفل فرشتہ سب سے طاقتور اور پھر ہم یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب کوئی پیغام آتا تو آگے پیچھے بلکہ تیسے پارے میں پڑھا ہے کہ اس کے پیچھے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں جو بھی پیغام لے تاکہ جنات کی خواہشات کی کسی کی کوئی بات اس میں شامل نہ ہو سکے تو اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِیُّهَا ایک تو وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں اتری تو اس میں تو آپ کا ایک حرف بھی بلکہ کچھ مقامات تو بہت سخت بھی ہیں اگر کچھ حضف کرنا ہوتا کیا جا سکتا تو جیسے ایک قسم کی تھوڑی سی نرمی کے ساتھ بے شک ڈانٹ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایون تیس میں پارے میں ہم نے پڑھا بلکہ اونہ تیس میں پارے میں کہ لَأَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی کچھ تھوڑا سا ترمیم کریں تو ہم ان کی شہرک سے پکڑ لیں ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں تو اتنا سا بھی نہیں ہے جو ٹوٹل ہنڈر پرسن اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام انہی کے الفاظ اور جس طرح اللہ جو چاہتا ہے اس نے ویسے اتارا اسے کہتے ہیں مطلو تلاوت سے یعنی قرآن وہ وہی وہی جو آپ پر اترتے ہیں اس کے مختلف ٹائپس ہیں ایک وہ وہی جو مطلو ہے یعنی قرآن مطلو مِنْ تَا لَا مَو مطلو ایک ہوتی ہے مطلو جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن اور ایک غیر مطلو وہ بھی تو وہی ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بلکل یا آپ جیسے اس کی شرح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں جو احادیث ہیں غیر مطلو احادیث وہ بھی وہی ہیں غیر مطلو وہ بھی وہی ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں تھے اِنْ هُوَا نہیں ہے وہ کلام جو آپ بولتے ہیں وہ اِلَّا مَگَرْ وَحِجْمِ جُوحَا جو آپ پر اترتے ہیں وہی بولتے ہیں وہ مطلو ہے تو وہ قرآن ہے غیر مطلو ہے احادیث تو وہ بھی وہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اتلا ہوئے اور اس کی مختلف ٹائفز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں بتایا کہ بعض وقت مجھ پر وہی ہوتی ہے ایسے کہ میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا سواری پر ہوتا ہوں تو مجھے کوئی دل میں خیال آسانی سے ڈال دیا جاتا ہے دل میں خیال اور وہ بھی جب آپ بولتے تھے تو وہ الفاظ وہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا تھا مگر اس کو قرآن سے الگ رکھا گیا وہ تفسیر میں وہ احکامات میں وہ احادیث ٹھہری اور کچھ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ فرماتے ایسے جیسے گھنٹیاں باج رہی ہوں اور اس سے میری مطلب پسینہ پسینہ ہو جاتے اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کا کچھ حصہ ایک صحابی کی ٹانگ پر تھا تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا میری ٹانگ ابھی پھٹ جائے گی اس وزن سے اس بوجھ سے تو یہ تو خاص وہ پیغام جو مطلوع ہے بلکل وہ قرآن کے لئے ہوتی تھی خاص طور پر تو جب بھی جیسے بھی اترتا اس طرح کی قفیت ہوتی اور جو عام پیغام ہوتا وہ آپ کی دل میں کبھی خواب کی شکل میں نین میں ہی آپ کی دل میں ڈال دیا جاتا اور کبھی دل میں ڈال دیا جاتا اس کی مختلف ٹائپس ہیں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی فلانس صحابی عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ غالبا کہ آپ جو بھی بولتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں تو کبھی آپ مزاک میں ہوتے ہیں کبھی آپ حسی میں ہوتے ہیں کبھی دکھ میں ہوتے ہیں کبھی کس جذبے میں ہوتے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ لکھو کیونکہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا آجا مطلب قرآن حدیث اور پھر اسی طرح اور بھی چیزیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فیصلے بھی ہیں آپ نے کچھ فیصلے کیے وہ بھی جو آپ کے پاس سابقہ وحی تھی سابقہ علم آپ نے ان کی بنا پر کیا اگر تو وہ صحیح ہوتے تو اللہ سبحانہ وطاللہ اس کی سنت جاری کر دیتے یا اس کو ویسے ہی رہنے دیتے کہ صحابہ اس پر عمل کریں مسلمانوں کے لئے پیغام ہے یا اگر اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہوتی تو فوراں کوئی فرشتہ اتر آتا جبرائیل اتر آتا اور اللہ سبحانہ وطاللہ پیغام دیتے کہ نہیں اس میں یہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو اس طرح کر لیں جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی جہاد کم ہو کہ اگر میں میدان جنگ میں اترتا ہوں اور میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا آپ نے جو صحابی علم تھا آپ کے پاس آپ نے فرمایا بلکل آپ جنت میں جاؤ گے تو ابھی وہ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ فوراں جبرائیل آیا اور پیغام دیا کہ سوائے کرز کے بتا دیجئے کہ کرز معاف نہیں ہے اسی طرح مختلف واقعات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی رائے کو ایون صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا وشاویرہم فی الامر تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا وہی تھی کہ مشورہ لیجئے ان میں سے پھر آپ کو اجازت دی کے آپ جو چوز کر لیجئے جو چاہیں لینے اور اگر کبھی کوئی فیصلہ جیسے بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں اترا تھا بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا تو اب قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے مال غنیمت کا کیا کرنا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعہ جوشیلی تھی انہوں نے کہا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اسی کے ہاتھ میں تلوار دیں کہ وہ اپنے کافر رشتہ دار کو قتل کرے کہ یہ میدانی جنگ میں سے پکڑے گئے ہیں اور یہی ان کی سزا ہے وہاں نہیں مارے گئے تو یہاں مار دیں اور ایسے ہی جو غنیمت کا مال ہے وہ وقف ہونا چاہیے اور اس سے پہلے کیا طریقہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت کو ایک میدان میں رکھتے اور اوپر سے آگ اترتی اس کو جلال ڈالتی تو یہ مطلب اس سے پہلے شریعت میں یہ تھا لیکن اسی لئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ پہلے جی بلکل آسمان شریعت تھی یہی طریقہ تھا اس میں سے کچھ بھی استعمال کے لئے آپ ان کی یہ حدیث ہے جس میں مجھے باقی انبیاء سے پانچ خصوصیتیں یا سات خصوصیتیں ملیا اس میں یہ ہے میرے لئے مال غنیمت میری امت کے لئے حلال کرتیا گیا ہے تو یہ اس سے پہلے نہیں تھا اب یہ سوال اٹھتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے ابھی تک یہ اس کا جواب نہیں آیا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ تو فرک موقف کرتے جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نا مال غنیمت تقسیم کر لیا جائے اور جو قیدی ہیں فدیہ لے لیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے جائز تو رکھا لیکن تھوڑا سا اس میں ہے قرآنی آیت کہ وہ والا جو سختی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ کافر اسی کے حق دار تھے لیکن اللہ نے آپ کو معاف کیا اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا تو جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سابق ہوتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کرتے وہ سابقہ علم بھی وہی اور بعض میں آ کر جو ایک اصلاحی میسیج یا کوئی ایڈیشن کیا جاتا وہ بھی وہی تو جو بھی آپ کی زبان سے نکلا وہ وہی ہے اور حدیث کا انکار کرنے والے وہی کا انکار کرنے والے مما ینتق عنی الحوا جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایسے ہیں لوگ خاص طور پر آج کی فتنوں میں سے اگر دیکھا جائے تو منکرین حدیث ہیں تو یہ آیت ان کے لئے جواب ہے کہ وہ ما ینتق عنی الحوا کچھ بھی وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے انہو اللہ وحیوحا قرآن پر بھی ایمان حدیث پر بھی ایمان حدیث پر بھی عمل کیونکہ حدیث تفسیر ہے تفسیر ہے قرآن کی علمہ اس کو سکھایا علمہ سکھایا ہو اس کو کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے شدید القوا بہت مضبوط قوت والے نے قرآن کریم میں اور مقام پر آیا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِين پاس ہے کہ روح الْأَمِين لے گئے اترا سورة تکبیر میں ہم نے پڑھا ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ دِلْعَرْشِ مَكِين وہ بھی تو جبرائیل امین کے حوالے سے ہے نا ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ دِلْعَرْشِ مَكِين مُطَاعِن ثَمَّ أَمِين کہ وہ اس کی بات مانی بھی جاتی ہے کہ تمام مخلوق جو ہے تمام فرشتے اور ایون انبیاء کو جا کر وہ میسیج دیتا ہے اور اسی طرح مُطَاعِن ثَمَّ أَمِين اور وہ امین بھی ہے کہ اللہ کا پیغام امانتاً بیسے آکے پہنچاتا ہے تو یہاں سے کہتے ہیں کہ یہاں جیسے شدید القوا سخت قوت والا ذُو مِرَّ اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے طاقت والا پیچھے قوا کا مطلب بھی طاقت والا ہے تو مفسرین نے ان کے درمیان جو مطابقت کی ہے یا جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہ قوا جسمانی قوت ہے اور ذُو مِرَّ ذہنی قوت ہے یعنی فیزیکلی بھی منٹلی بھی بہت سٹرانگ ہے اللہ کے ایون تمام فرشتوں میں سے سید الملائکہ ہے جبریلِ امین اس کا اشارہ اللہ کی طرف نہیں ہے نہیں اس کا اشارہ اللہ کی طرف نہیں ہے ذُو مِرَّ پیغاملان پیچھے عَلَّمَهُ اس کو سکھایا کس نے شدید القوا اور بعض لوگ مطلب اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے جبکہ دوسرے جو قرآن کے مقامات ہیں آپ دیکھئے کہ وہ قوا کا لفظ کس کے لئے آیا ذِي قُوَّةٍ اس تعلیم کے حوالے سے وحی کے حوالے سے کہ وحی اترنے اتار رہے ہیں تو کوئی سورس ہے جبریلِ امین سورس ہے اس کی پاور کیا ہے ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ دِلْعَرْشِ مَكِيم مُطَاعِنْ ثَمَّ أَمِين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون یہاں بھی تو وہی ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى عَلَّمَهُمْ شَدِيدُ الْقُوَى تعلیم اصل پہلا سورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس میں تطبیق نہیں کی جا سکتی ہے یعنی سوائے آپ یہ دیکھیں کہ جبرائیلِ امین جبرائیل کو کہاں سے پیغام آیا فرسٹ سورس اس کا پہلا ماخذ اللہ کی ذات اور پھر اس نے وہ امانتن دیا جبرائیل کو اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسرا ماخذ جو دوسرا سورس جو ہے وہ جبرائیل ہے تو گویا وہ ٹیچر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں کیونکہ اس کا کردار تو ایک امین کا ہے کہ آ کر پہنچانا ہے اس کی اپنی تو کوئی علم نہیں ہے اپنی تو کچھ کریئیٹیویٹی نہیں ہے ٹیچر کا تو کوئی اپنا رول ہوتا ہے اس لئے اس کی برطری ہوتی ہے اس لئے اس کی تقریم ہوتی ہے تو وہ صرف ایک امین کی حیثیت سے ہے اور اس کا انتخاب مضبوط کیوں کیا گیا تاکہ علم محفوظ رہے علم کی شان ہے اللہ کی ذات خالق کا پیغام فرشتوں میں سے سب سے جو مضبوط طاقتور فرشتہ ہے جسمانی لحاظ سے دماغی لحاظ سے اور اسی طرح فستواء پھر آگے آئے گا کہ وہ جیسے سیدھا ہوا کھڑا ہوا تو اس کا ایک منظر بتایا گیا ہے تو وہ علم کتنا ہائی ہوگا اس کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا تو یہی میرے آج کی مطلب ہمارے سیشن کا سٹیٹس بھی یہی تھا کہ اس علم کی کیا شان ہے اللہ کا پیغام لے کے آنے والا سجید الملائکہ جس پر اترا وہ سجید المرسلین وہ کلام پچھلی تمام کتب کی تصدیق کرنے والا تمام کا اہم پیغام ہو گیا تمام کا خلاصہ ہو گیا تو جو بھی اس کو سیکھتے ہیں عام مخلوق میں ان کی برطری خود بخود ہو جاتی ہے جب لانے والا اترنے والے کی سبحان اللہ مثال دیکھ لیجئے اسی لئے تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسی کے ذریعے صرف ایک شخص کو اقوام کو عزتیں عطا کرتا ہے اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اس کو چھوڑنے والے نہ صرف آخرت بلکہ دون العذاب الاکبر دنیا میں بھی رسوائی کا نشانہ بنتے ہیں تو جو بھی صبح کی کلاس میں بھی میں یہی بتا رہی تھی کہ جو بھی ہم میں سے ہر ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں گھر میں ایک منفرد مقام چاہیے جو بھی ہمارا مطلب رشتہ ہو خواہو نند ہے بھابی ہے بیٹی ہے بہو ہے ساس ہے سوسر ہے بیٹا ہے اکامد ہے ہر ایک کی ایک وش ہوتی ہے کہ میرا سپیشل مقام ہو گھر میں میری سنی جائے میری مانی جائے اس کے لئے کیا کریں قرآن سے جھڑ جائیں کیونکہ جو قرآن سے جھڑتا ہے اللہ اس کو ضرور بلندیاں دیتا ہے یہ اصول ہے سبحان اللہ کے جو جھڑتا ہے جس کو اچھا یہ کوئی بیٹ وش نہیں ہے بلکہ جائز ہے بلند مقام جانا تذکرہ بالخیر کہ ہماری نیک نامی ہو ہماری اچھی شہرت ہو یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے یہ ریاہ کاری نہیں ہے ایون یہ انبیاء کی دعوں میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ سبحان اللہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ میں اچھی کر رہی ہوں بس یہ کافی ہے مجھے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں اللہ اچھا بنائے اچھا بنائے ہونا ہے اور بننے میں فرق ہے ایک ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھی بنوں یہ غلط چیز ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھی ہو جاؤں ہوں لائک کہ میں واقعی اصل میں ہوں ایسی صرف دکھلاوا نہ ہوں تو سیجیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اللہ آنے والے لوگوں کے زبانوں پر میرا اچھا ذکر جاری کر دے کہ جب تک میرا نام لیا جائے خیر کے ساتھ ہو تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے بہت پیاری دعا ہے اور یہ ویش کرنا بہت جائز ہے کہ آپ اچھا بنیں اللہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں اچھا بنائے صرف اچھا پریزنٹ نہ کریں بلکہ واقعی اچھے ہوں تو یہ اللہ ہمیں واقعی میں اچھا بنائے تو یہ قرآن سے یہ ہے کہ سب کچھ مل سکتا ہے بلندیوں کی بات ہے تو ہر لحاظ سے خوا کسی کو مقام چاہیے خوا کسی کو عہدہ چاہیے پوسٹ بھی خوا کسی کو دولت چاہیے سب کچھ اسی قرآن سے ہے اور نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخلت حسنا وقنا عذاب النار دو مررات اچھا اس کی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے انہوں نے اس کی ایک اور بھی تفسیر کی ہے کہ دو مررہ یہ خوبصورتی کی بات ہے کہ جس طرح وہ پاورفل تھے ایسے ہی خوش شکل بھی تھے اور یہ خوش شکل کا یہاں ذکر کیوں آ رہا ہے کیونکہ آگے جبرائیل امین کی رویت کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا تو کیا ہے دو مررہ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دکھنے میں کیسا تھا دو مررہ خوش شکل دو مررہ آنزی قوات دو مررہ آنزی قوات والا دو مررہ آنزی میں کوئی ڈیفرنس ہے نہیں ڈیفرنس نہیں ہے یہ آراب کی حالت ہوتی ہے جیسے حالت یہاں نہیں ہو رہا والا ہی اس کا ترجمہ رہتا ہے صرف آراب بدلتے ہیں پیچھے رولز کی وجہ سے کہ وہاں اگر جملے میں وہ کونسی جگہ آ رہا ہے ابتدا میں خبر بن رہا ہے یا وہ مبتدا ہے کس حالت میں ہے گرامٹیکلی کس حالت میں ہے تو جس حالت میں ہوتے اس حالت کی وجہ سے زیر زبر لگتی ہے تو وہاں پر وہ حالت ایک جگہ پہ تھی قوة یہ کسرا کی حالت ہے اور ذو وہ رفع کی حالت ہے یعنی زمہ پیش کی تو یہ آراب اس وجہ سے ہیں وگرنا ترجمہ میں یہاں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ذو ذی اور آپ دیکھیں ذو جلال والاکرام آتا ہے تو اس کا ترجمہ والا ہی ہے اس کو کبھی جنہیں کوئی ذو جلالی بھی پڑھ رہا ہے بلکہ کوئی فرق نہیں پڑھ اچھا عربی میں اچھا اسی طرح جیسے ٹائٹل ہوتے ہیں ابو القاسم کہیں یا ابو القاسم کہیں اس میں مانا میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا خاص طور پر ہمارے اردو میں ابو بولا جاتا ہے یہ بھی صحیح جی بلکل دونوں ٹھیک ہیں اور ہاں جس جگہ پر جو آیت آ رہی ہے اس جگہ تو وہی ہی ہوگی وہاں تو نہیں کر سکتے ذو مرہ کے ایک تو طاقت ہو گئی اور قوا بھی پیچھے طاقت والا ہے تو کیا فرق ہوا کہ پیچھے جسمانی قوت اور آگے ذہنی قوت اور پھر اسی طرح ذو مرہ خوش شکل اسی طرح مرہ مطلب اس کی تمام تر قوتیں جمع کرنا صرف وہاں ایک پوائنٹ جسمانی قوت اس میں مرہ آپ دیکھیں مرار سے بھی زیادہ تعداد جیسے مینی ٹائمز کہتے ہیں تو طاقت اور ڈبل ہو گئی اور زیادہ قوتوں والا بہت قوت والا فستوہ پس وہ سیدھا کھڑا ہوا کیسے وہاں اور وہ بالعفق الاعلی افق اعلی پر تھا افق واحد ہے آفاق جمع آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں جیسے کسی میدانی علاقے میں یا سہل سمندر پر ہوں تو دور آخر کنارہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے آسمان کا اسے اوپر کی سائیڈ اسے افق کا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بالعفق اعلی بھی آ گیا کہ وہ بلند کنارے پر تھا بلند کنارے پر اب یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے اگلی آیت دیکھیں ثم لیکن وہ بھی لیول تو برابر ہی ہوتا ہے لیول تو برابر اس لیے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جبرائیل یہی تو پیغام ہے اس کی ہائٹ بتائی جا رہی ہے کہ کہاں پہنچ رہی تھی ہائٹ بتائی جا رہی ہے بلکل ان کی ہائٹ بتائی جا رہی ہے اور خاص طور پر جیسے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ اس کے چھے سو پر ہیں اور اس وقت اس نے صرف دو پر کھولے ہوئے تھے آسمان سے زمین تک اور دائیں سے بائیں مشرق و مغرب ہر چیز کو ڈھاپا ہوا تھا آپ دیکھیں کہ صرف اتنا اس نے صرف دو پر کھولے تو کائنات کو ڈھاپ لیا مطلب پھیل گیا کسی کو یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور وہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وہ کیا مطلب کیفیت ہے اس کو تو ہم نہیں پہچان سکتے اور وہ بلند کے اچھا یہاں ہمیں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اس علم پر ہم توجہ رکھیں کہ وہ جو علم ایسا فرشتہ لے کے آیا جس کی اتنی حیبت اتنی جسامت بتائی جا رہی ہے اتنی قوت اتنی طاقت بتائی جا رہی ہے جس کا اتنا مقام ہے تو مطلب وہ علم کیسا ہوگا اصل تو علم کی اہمیت ہے وہ تو ایک جسٹ امیم تھا لے کے آنے والا آپ دیکھیں کہ کوریئر میں جو ہمارے کوریئر کچھ لے کے آتا ہے اس کی کیا ویلی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے وہ جو مطلب نکلا ہے لیکن سبحان اللہ سکم اس لئے ہی شئی فرشتہ فرشتے کے سبحان اللہ اس کا ترکل یہ اصل پوائنٹ ہے جس پر ہمیں فوکس رکھنا چاہئے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ بلند کنارے پر تھا سُمَّ پھر دَنَا وہ قریب ہوا دَنَا يَدْنُو یہ دنیا کا لفظ بھی اسی سے آتا ہے دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قریب ہے اور آخرت بعد میں ہے آخر میں تُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّا اور نیچے آیا یعنی اُود بتایا نیچے آیا لیکن پہنچ کہاں تک رہا ہے دِلْأُفُقِ الْأَعْلَى اُفُقِ الْأَعْلَى سے نیچے آیا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو پر کھولے تو اس نے تمام سمتوں کو گھیر لیا فَقَانَ پھر فاصلہ کتنا تھا فَقَانَ تو تھا قَعْبَ قَوْسَئِنِ دو کمانوں کے برابر قَعْبَ مِقْدَار کے لیے آتا ہے بَقَدْر قَوْسَئِنِ یہ تصنیہ کا سیدھا ہے ڈبل قَوْس واحد قَوْسَئِن دو قَوْس قَوْس کیا وہ جو جس سے ایرو پہنکا جاتا ہے تیر تو اس کی جو کمان ہوتی ہے اس کو قَوْس کہتے ہیں قَوْسَئِنِ قَوْسَئِنِ اتنا فاصلہ کہ دو کمان یا اس سے کم او ادنا یا تھوڑا کم کیونکہ یہ ایک جیسے آئیڈیا بتایا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے کہ صرف اتنے فاصلے پر آپ ان کو جمع کر کے دیکھ لیں یا تھوڑا کم فاصلہ کر لیں کہ کتنے فاصلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پاس آیا فَأَوْحَا اب اس آیت کے اگری آیت کے دو معانی ہیں اب لفظی ترجمہ دیکھیں فَأَوْحَا پس اس نے وحی کی الٰعبد ہی اس کے بندے کی طرف مَا أَوْحَا جو کچھ اس نے وحی کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جبرائیل نے اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا پیغام تھا وہ وحی کر دی وہ پہنچا دیا یہ ایک معنی دوسرا یہ کہ فَأَوْحَا جبرائیل آ گیا بات دلیور ہو گئی فَأَوْحَا اس نے وحی کی الٰعبد ہی اپنے بندے کی طرف مَا أَوْحَا جو اس نے وحی کی جبرائیل ایک ترجمے کے متحساب سے جبرائیل کا ذریعہ ساتھ آ رہا ہے اور ایک سے وہ ڈائریکٹ بات ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اس میں بالکل جبرائیل کا ساتھ ہے مَا کا عذابہ نہیں جھٹلایا جو منظر دیکھا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ اپنے خیال سے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کوئی منظر دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے جھٹکا ذہن کو دینا یا اپنے آپ کو چھٹکی کاٹنا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ایسا کچھ نہ ہوا اللہ نے وہ حمد بھی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو منظر انہوں نے دیکھا ان کو بالکل تصدیق کی کہ ہاں یہ واقعی جبرائیل ہے اور یہ ضروری تھا کہ جتنی بار بھی پیغام لے کے آئیں ہر بار تو ظاہر ہے کہ صرف دو بار ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی جسامت میں دیکھا ایسا صرف دو بار ہوا پہلی بار ہوا تھا جب پہلی بہی اتری غارِ ہرہ میں اور اس وقت کی حیبت بھی سب جانتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی زمیلونی زمیلونی اور اس وقت کیا پیغام اترا تھا اقرأ بسم ربک اللہ خلق یہ پیغام اترا تھا تو یہاں کیا ہے فَأَوْحَا اس نے وحی کی الٰہ عبدی اس کے بندے کی طرف مَا أَوْحَا جو کچھ اس نے وحی کی یعنی جو وہ پیغام لے کے آیا تھا اپنی ذمہ داری اس نے پوری کی مَا كَاذَبَا اگر وہ تجمہ کریں تو الٰہ عبد اس نے وحی کی پھر پہلا بھی فَأَوْحَا اللہ ہی ہے الٰہ عبدی یہاں بھی آپ مترجم جتنے بھی کھول کے دیکھ لیں نا ترجمے اس میں لفظی ترجمے میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ اس نے وحی کی اور محاورے میں جانے چیکس لیس ترجمہ ہوتا ہے نا اس میں وہ جبرائیل کی بات کو بھی ساتھ رکھا گیا یعنی دونوں تفاصیر آئی ہیں آپ ضرور دیکھئے گا کہ لفظی ترجمے میں ہے اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کی اور جو محاورہ ہے جملہ ہے اس میں ہے کہ اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو کی اور اس میں کوئی تارز نہیں ہے ہم جانتے ہیں لیکن اس میں کیونکہ ویسے اگر یہ نا بھی کہیں تو جبرائیل کا ذریعہ تو مانتے ہیں سب تو بس پھر ایمان ہے کیونکہ اس پر ایمان ہے تو اس پر ایمان ہے بلکل ایسے تو ما کذبہ نہیں جتلایا الفعاد دل نے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں اللہ تی تطلیو علی الافعیدہ افعیدہ جمع اللہ تی تطلیو علی الافعیدہ سورہ ہمزہ میں علیہم نار مؤسدہ میں تو ما کذب الفعاد نہیں جتلایا دل نے ما رعا جو اس نے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو جو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو اس کو جتلایا نہیں تصدیق کی آپ کو سمجھ آ گیا کہ واقعی جبرائیل ہے اس طرح ہے فعاد کا روبر کیا اور افعیدہ جمع افعیدہ جمع جیسے قلب کی جمع قلوب آتی ہے تو فعاد دل کو کہتے ہیں اور افعیدہ اس کی جمع ہے دلوں تک علی الافعیدہ دلوں تک ما کذب الفعاد یہاں تو ایک دل کی بات ہو رہی ہے قلب اطحر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تو ما کذب الفعاد نہیں جتلایا دل نے ما رآا جو اس نے دیکھا جو منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل کو سمجھا گیا وہ منظر آپ نے تصدیق کی پھر اب یہاں کفار سے خطاب ہے افا تُمارون کیا تم شک کرتے ہو تم جگڑتے ہو اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تم جگڑتے ہو اس سے افا تُمارون کیا تم جگڑتے ہو اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جگڑتے تھے بات نہیں مانتے تھے علا علامہ اس پر جو جرہ اس نے دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس پر اختلاف کرتے اس پر جگڑتے ہو اس کا یقین نہیں کرتے جو اس نے دیکھا اب وہ تمہارے بات کیسے مانے کہ تم جگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا تو تمہارا چگڑا کرنا فضول میں ہے اس نے تو جو دیکھا وہی بیان کیا وہی دعویٰ کیا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق رَآَاهُ اس نے دیکھا رَآَا اس نے دیکھا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو اس کو کس کو جبرائیل امین کو نَزْلَةً اُخْرَا دوسری مرتبہ اترتے ہوئے نَازِلَةً نَازِل سے اترتے ہوئے اخرى دوسری مرتبہ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا بلکہ دوسری بار ہو رہا ہے پہلی بار تو غارِ ہرہ اور دوسری بار میراج کے موقع پر پہلی بار میں اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سُرَعْ الَقْ پہلی بار جبرائیل امین مطلب سببی میں پورا ان کو دیکھتا تھا جب بھی تب بھی انہوں نے دیکھا تھا دو بار ہی تو دیکھا تھا قرآن سے دو بار ثابت ہے ایک بار غارِ ہرہ والا اور دوسری بار میراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ذکر ہے کہ صدرت المنتحہ کے پاس پہنچے عِندہ نزدیک صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے صدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور صدرت المنتحہ ایک پوائنٹ کا نام ہے صدرت المنتحہ اس کو منتحہ کیوں کہا جاتا ہے انتہات ہوتے ہیں نا کہ بس ختم اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہاں ختم ہو رہی ہے کیا ختم ہو رہا ہے انتہا کس چیز کی تو اہل علم کے نزدیک وہاں پر مخلوق کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے اللہ جللہ شانہو قبریہ کا ہی مقام ہے اور ذات ہے اور اسی لیے ہے کہ عِندہ صدرت المنتحہ کہ وہیں تک ایون فرشتوں کا بھی فرشتوں کو بھی جو وحی کی جاتی ہے جو احکامات ہوتے ہیں وہ صدرت المنتحہ رسیب ہوتے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جاتے یا انہیں تمام احکامات تمام جو پیغامات ہوتے ہیں صدرت المنتحہ کے پاس رسیب ہوتے ہیں منتحہ انتہا سے مخلوق کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے مخلوق اس سے اوپر نہیں جا سکتی اس سے آگے نہیں بھڑ سکتی صدرت المنتحہ یہ درخت ہے بیری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان اور اس کا بیر اتنا تھا جیسے مٹکے ہوں بڑے بڑے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کتنا ہے کیسا ہے وہ تو مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے یہاں تو جاننے والا یہاں بتایا کہ اس پر اللہ کی جیسے تور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی بڑی موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تو اس صدرت المنتحہ پر مسلسل اللہ کی انوار تجلیات مسلسل برستی رہتی ہیں اور اس منظر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بلکل ساتھویں آسمان تک سدرت المنتحہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا یہیں تک اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی کوئی مخلوق اس سے اوپر نہیں جا سکتی جبرائیل بھی اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ آپ نے اپنی آنکھ سے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا بعض لوگ ادھر اس مقام پر کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی اللہ نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ جلہ شانہ نے اپنے نبی سے ملاقات کی جب میں راز پر گئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نہیں کرنا دیدار نہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ام المؤمن آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا اس نے جھوٹ بولا اس پر آپ دیکھئے گا اب جسٹ ابھی بالکل اللہ کے احکامات دیکھیں وہاں پر ڈائریکٹ حکم ملے نبی صلی اللہ وہاں پر جو پیغامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے ان میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں ان میں پچاس نمازوں کو پھر پانچ کیا گیا اس میں ایک یہ بھی بشارت تھی کہ جو اسلام پر فوت ہوا کلمہ توحید پر فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا یہ بشارتیں آپ کو وہاں ملی تھی تو دیدار بہت یہاں صدرت المنتحہ کے پاس پہنچے اور ان دہا اس کے نزدیک جیسے سبحان اللہ اگر آپ سوچیں تو صدرت المنتحہ کے ساتھ ذکر کیا گیا جنت المعوہ کا جنت المعوہ کی اور کوئی صفت نہیں بتائی گئی بس یہی بتایا کہ وہ کہاں ہے صدرت المنتحہ کے پاس ہے کیا جنت المعوہ ان دہا اس کے پاس کس کے پاس صدرت المنتحہ کے پاس کیا ہے جنت المعوہ حضرت موسا کو بھی قلیم اللہ موسا قلیم اللہ لسپ کلام ثابت ہے دیدار نہیں دیدار نہیں لیکن وہ صدرت المنتحہ سے آگے جاتے تو بس یہی تک انتہا ہے اللہ کا اللہ یہاں یہ کلام تلکہ ہے اللہ کا کلام تو کہیں سے بھی اس سے آگے ہو نہیں گئے اس سے آگے نہیں بلکل کیونکہ حضر موسیٰ کو بھی تو کئی بار اللہ تعالی نے اوپر مذہب گنایا ہے یا صرف وہ وہی جبلتور پر جبلتور پر کلا ہوں جبلتور پر اسی لئے انہیں موسیٰ قلیم اللہ کہا جاتے ہیں میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا اور میراج کا مدیوت ہے کہ اوپر جانا پھر واپس آنا مگر نہ تم بھی آگئے نیک روحیں جاتی ہیں اوپر پھر واپس نہیں آتے اور وہ زندگی میں بیدار جیتے جاگتے جو بھی انبیاء دنیا سے رخصت ہو جائے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تو میراج ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرشان ہے آپ کا مقام ہے اور یہ نعوذ باللہ صرف طور پر صرف جتنی بھی ان کی ملاقاتیں کئی ہوئی تھیں مطلب کلام ملاقات تو نہیں کہنا چاہیے کلام کہنا چاہیے تو وہ جو بھی ان کا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو وہ جبل تور پر ہوئے شاید ملاقات میں کچھ یہ معانی جو ذہن میں آ جاتا ہے کہ دیکھنا یہاں سے پھر ایک غلط چیز ذہن میں آتی ہے بہرحال اس کے پاس جنت المعوہ ہے جنت المعوہ کے حوالے سے ہے کہ یہ بعض کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں شہداء کی روحیں ہیں اس وقت وہ جنت المعوہ میں کہ جو زندہ ہیں کہا جاتا ہے نا شہداء زندہ ہیں کہاں ہیں جنت المعوہ میں مختلف اس طرح کی رائے ہیں اور بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ صدرت المنتحا کا مطلب لوکیشن ہے اندہا جنت المعوہ صدرت المنتحا کے پاس ہے بہت ہی بلند مقام عالی جنت آپ کہیں اید جب یغشہ ڈھانپ رہا تھا اس صدرہ صدرہ کو ما یغشہ جو ڈھانپ رہا تھا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار تجلیات نازل ہو رہے تھے کس پر صدرہ پر جیسے ایک جھلک پڑی جبلے تور پر اور موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے تو وہ ویسے ہی وہ جھلک وہ روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار کی وہ ایک مطلب پردے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں البتہ اس کا جو رحمتوں کا اس کے جو روشنیوں کا مطلب ایک لیمٹ ہے وہ صدرہ پر پڑھ رہی تھی روشنی صدرہ پیڑ ہے بیری کا درخت صدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں یہ درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان سے بڑے جس کے مطلب بیر مٹکوں سے بڑا حادیث میں ثابت ہے اس درخت پر تجلیاں پڑھ رہی ہیں اس درخت پر تجلیاں پڑھ رہی ہیں جو بھی ڈھاپ رہا تھا تو کیا ڈھاپ رہا تھا اللہ کے انوار اللہ کی تجلیات وہ پڑھ رہا تھا کس پر صدرہ پر جو اندہا جنت الماقوا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى نَئِن بَحْكِ نَزَرُ وَمَا تَغَى اَرْنَا وَحَدْسِ بَڑِي لَقَدْ رَآ مِن آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہاں سے آگے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو میں یہاں سے یہی پر ختم کرتی ہوں انشاءاللہ یہی سے ہم پھر آگے پڑھیں گے آپ پھر کبر نہیں کر سکیں گے اقول قولي هذا استغفر اللہ لبلكم مسائل المسلمين واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين